بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے سی این کے معزز سارفین روزانہ دنیا میں کتنے لوگ فراڈیوں کے ہاتھوں لڑتے ہیں ان میں ترہ ترہ کے فراڈز ہوتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو جو فراڈ دکھانے جا رہے ہیں وہ فیک بینکر فراڈ ہے جو کال پر آپ کو یہ شو کرواتا ہے کہ وہ آپ کے متعلقہ بینک کا نمائندہ ہے جبکہ وہ فیک ہوتا ہے اور آپ سے بہت آسانی آپ کی پرسنل معلومات نکلوا کر آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور آپ بہت آرام سے اسے اپنے بینک کا نمائندہ مان کر پوچھی ہوئی ہر معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ بینک والے خود کہتے ہیں کہ اپنی پرسنل معلومات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں چلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ عشق صاحب ایسے فراڈیوں کو کیسے پہچان جاتے ہیں اور ان سے کس طرح بات کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم مزید آپ کو یہ میں بتائیں گے کہ ان فراڈیوں سے کیسے بچا جائے اور ان کی ریپورٹ کیسے کی جائے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم جی ہلو جی سر چودری وکاس بات کر رہا ہوں مائی ایٹی ایل ایڈ بینک اون بینک کیا جی میرے ایڈ اپنس سے بات کر رہا ہوں کیا حال ہے سر شریعت سے یہ بالکل ٹھیک تھاک آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے تو یہ ٹھیک ہے بالبچے رازی ہیں جو دیکھیں مہترم آپ کا جو لائٹ بینک میں اٹاونٹ ہے یہ اپ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا اٹاونٹ بلوک ہو چکا ہے آپ اسے اپ ڈیٹ کروانا چاہ رہے ہیں بلوک کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میرا بھائی چاہے گا ویسے کر لیں گے آپ کیا بتر سمجھتے ہیں بتا دیں مہترم یہ دیکھیں آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ہمیں اگاہ کرنا اس کے مطلعے کے یہ آپ کا کام ہوگا سر میں تو سر خدمتگار ہوں بینک والوں کا کہ آپ نے مجھے کال کی بغیر کسی ٹیم ویسٹ کیے آپ نے بہت اچھا کیا کہ میرے ساتھ رابطے میں آگئے ہیں آپ کا گوڈ نیم کیا ہے سر مجھے سر یہ کنفارم کریں آپ اپنا اپ ڈیٹ کروانا چاہ رہے ہیں سر میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ اس کو اپ گریٹ رکھنے میں اور آف رکھنے میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ بتا دیں اس میں سر یہ ڈیفرنٹ ہے اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو آپ اپ ڈیٹ نہیں کرواتے تو آپ کا اکاؤنٹ پرمانیٹ بلوک ہو جائے گا جتنی بھی آپ کے اکاؤنٹ میں امورٹ ہوگی وہ سٹیٹ بینک کو چھتے جائے گی اگر آپ اسے آر یوز کرنا چاہ رہے تو آپ اسے اپ ڈیٹ کروانے جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے تو آپ اس کو کریں بہتر جیسے بہتر ہوتا ویسے کر دیں آپ ٹھیک ہو گیا تو محترم سب سے پہلے آپ اپنا کومیشن آختی کارڈ اپنے ہینڈ میں کر لیں میں آپ کو آپ کا کومیشن آختی کارڈ نمبر کنفرم کرتا ہوں سن لیجئے گا سن آختی کارڈ نمبر بتا دیں جی جی 352011 2986823 اوکی یہ تو نمبر میرا نہیں ہے سر یہ سر کس کا ہے پتہ نہیں یہ تو آپ کے پاس ہوگا کسی کا آپ سر مجھے یہ کنفرم کریں ٹھیک ہوگا سر آپ مجھے یہ کنفرم کریں ٹھیک ہے اگر آپ اپ ڈیٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو جو آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں آپ نے اپنے یوزر نیم کیا کریئٹ کیا ہوا ہے میں نے تو سر کوئی یوزر نیم رکھا ہی نہیں ہوا نہ کوئی اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں تو پھر دیکھا آپ نے عاشق صاحب نے اس فراڈیا کو کیسے پاغل بنایا دوستو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کال آتی ہے تو سب سے پہلے اپنی سروس پروائیڈر کو اس نمبر کی رپورٹ کریں اگر کمپنی کی طرف سے کوئی ریسوانس نہ آئے تو آپ پی ڈی اے کو رپورٹ کریں آپ پی ڈی اے کو دو طریقے سے رپورٹ کر سکتے ہیں آپ 0800-55-055 پر کال کر کے رپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا طریقہ پی ڈی اے کی ویب سائٹ پر بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لیکن اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کارپ کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولئے گا کیا آپ اپنوں کو یہ اہم معلومات نہیں دینا چاہتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ ویڈیو کو فیس بک پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اور شیئر کرتے وقت ہیش ٹی اے سی ان براد بینڈ لازمی استعمال کریں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم سلام علیکم